پاکستان کا جو دوستو پیسر ہے نا ہاریس روف یار یہ یقین کرو آئٹم ہی ہے اب ارے بھائی پہلے صحیح سے پیدا تو ہو لو تمہیں ریٹائرمنٹ کی پڑ گئی تھی وہ ریٹائرمنٹ والی اس کی نیوز تو آپ نے سنی ہوگی نا اس پہ بعد میں چرچہ کر دیا ہے پہلے اس کا ریکارڈ سنو سر یہ بندہ پاکستان کی جو تی ٹوانٹی انٹرنیشنلز کی ہائیسٹ نمبر آف وکٹس ہیں لینا ہے مطلب ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اس میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے ایٹی ایٹ اس کی وکٹس ہو گئی ہیں ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں اس سے اوپر شاید افریدی جن کی نائنٹی سیون وکٹس ہیں اور ٹاپ کے اوپر شاداب خانہ جن کی ایک سو چار وکٹس ہیں اچھا ایک تو یہ تیسرے نمبر کے اوپر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گیا ہے ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں فور پاکستان پلس پیسرز کی اگر بات کی جائے تو یہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر پیسر بن چکا ہے عمر گل اس سے پیچھے رہ چکے ہیں ان کی ایٹی فائیو تھی اور ہاریس راؤف اور عمر گل سے پیچھے جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ ہیں شاہین شاہ فریدی ان کی سکسٹی سیون وکٹس ہیں اچھا ہاریس راؤف کا میں آپ کو موٹا موٹا ذرا اس کے کیریئر کی اوپر میں آپ کو نظر دلواتا ہوں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے ایک وکٹ ہے سکسٹی سیون وڈی آئی میچز کھیلے ہوئے ہیں سکسٹی نائم وکٹس ہیں سکسٹی فور تی ٹونٹی انٹرنیشنلز کھیلے ہوئے ہیں ٹ�یٹ ایٹ وکٹس ہیں ون ایٹی ٹو انہوں نے تی ٹونٹی Rak 온 اس میں ٹو فورٹی فائف ان کی نمبر آف وکٹس ہیں اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ پیسرز کی جو لسٹ میں یہ ٹاپ پر آگئے ہیں ان سے نیچے عمر گل میں نے آپ کو بتا دیا سکسٹی سیون پھر حسن علی بھی اس لسٹ میں ہیں ان کی 59 وکٹس ہیں محمد آمیر وہ بھی حسن علی کی 60 وکٹس ہیں محمد آمیر کی 59 وکٹس ہیں اور شاداب اور شاہد افریدی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ اس لسٹ میں ٹاپ کے اوپر ہیں اب یہ ریس روف کے بارے میں یہ بات تو تاہی ہے نا کہ وہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کا بولر ہے وہ ٹی ٹونٹی کھیلے گا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کھیلے گا 20 اوبروالا فارمیٹ اس کی بولنگ کو سوٹ کرتا ہے اس کو سوٹ کرتا ہے اچھا آپ اندازہ کریں یہ بندہ بھی ریٹائرمنٹ لینے والا تھا اور ریٹائرمنٹ اس وجہ سے لینے والا تھا کیا آپ کو بتا ہے کہ آسٹریلیا کے لیے جو اعلان ہوا تھا ٹیم کا اس سے پہلے حارس روف سے بادشاہت ہوئی چیف سیلیکٹر بہاب ریاض کی ڈریکٹر کرکٹ جو ہیں محمد حفیظ انہوں نے کہا ٹیسٹ سیریز کھیلو ہمارے پاس بولر نہیں ہے یہ وہ سارا کچھ حارس روف نے پہلے کہہ دیا اوکے دو دن بعد انکار کر دیا حفیظ اور وہاب ریاض یہ تو آگے میڈیا کے اوپر انہوں نے آکے صاحب بتا دیا کہ بھائی حارس روف نے پہلے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں جاؤں گا اور پھر دو دن بعد ہی اس نے اپنی کمیٹمنٹ سے وہ مکر گیا اب وہ دونوں آگے تھے میڈیا کے اوپر آپ نے اپنا کیس خود خراب کیا کہ میڈیا کیوں آپ نے آ کر فیس نہیں کیا میڈیا کو آپ کی باتیں پتا چلے رہی ہیں آپ کے قریبی ذرائع کے تھو اوہ ایسے نہیں ہوتا نا بھائی پھر آپ نے اپنا کیس خود ہی ویک کیا آپ کو کوئی بھی پرابلم تھا بے شک فٹنس کا تھا ورکلوڈ کا تھا جو بھی پرابلم تھا آپ میڈیا میں آ کے فینس کو خود بتاتے وہ دونوں میڈیا میں آگے انہوں نے آپ کا کیس ہی سارا بگاڑ کر رکھ دیا آپ میڈیا میں آئے نہیں تو آپ سیمپل اس دیٹ فینس کی نظر میں آپ کانے ہوگے آپ پکڑے گے اسی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ پریشر فیس کرنا پڑا آپ کو ٹھیک تھا ٹرول کیا گیا آپ کو ٹھیک تھا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کرٹیسزم کی وجہ سے ہاریس روف نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ٹیسٹ سے میں کرکٹ سے ہی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں نام کے اوپر کبھی ادھر کبھی کہیں کبھی کہیں اور وہ بھی پتہ نہیں آپ کو ملتی نہیں ملتی کیونکہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں آپ کا ابھی تک یہ تو لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہو پا رہا نا کہ یاد چال کیا رہا ہے جیسے بگ بیش لیگ میں آپ نے میرا خیال ہے جتنے بھی سیزن میں میچ کھلے ہیں کچھ آر پانچ تو کھلے ہیں آپ کوئی بہت زیادہ منگسٹ وکٹ ٹیکر تو نہیں ہیں میرا ہمیں تین کے چار آپ کی ٹوٹل وکٹس ہیں یہاں پر ابھی تک آپ کوئی نیوزی لینڈ کے اندر بھی ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کر سکے ان ٹرمز آف نمبر آف وکٹس بٹھ ہاریس روف کا نا مجھے جو نظر آتا ہے میرا خیال ہے ہاریس روف کو یوٹلائز گلت کیا جا رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہاریس روف پرانے بال کا بالر ہے تو اس کو نا اگر آپ نے ٹی ٹوانٹی میں بھی یوٹلائز کرنا ہے تو اس کو سیکنڈ آف میں کرو میڈل آورز میں کرو اور اس کے بعد لاسٹ میں کر لو نئے بال سے مشکل ہے نئے بال سے میں نے دیکھا یہ پھنٹی کھا جاتا ہے پہلے ٹوانٹی میں اس نے میرا خیال ہے نئے بال سے تیس رن کھائیت نہیں وہ دوسرے میں تھا پہلے میں میرا خیال ہے سولہ سترہ رن کھائی ہیں نیو بال سے اور سولہ سترہ ہی رن اس نے اولڈ بال سے کھائی ہیں دوسرے ٹی ٹوٹی میں اس نے تیس رن کھائی ہیں نیو بال سے اور اولڈ بال سے پرانے گین سے اس نے صرف آٹھ رن کھائی ہیں اور سپیل دونوں دو دو اوڑوں کے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہاری سروف کی یوٹلائزیشن کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن پھر میں ہاری سروف کو یہی کہوں گا اللہ کے بندے اچھا خاصا فاسٹ بولر ہے تو فاسٹ بولر تو بڑے سدھے قسم کی ہوتے ہیں اور ہار کیا ماننی اور کرٹیسزم تو فیس کرنا پڑتا ہے سو قسم کی لوگ باتیں کرتی ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہار مان کے بیٹھ جاؤ میں آپ کوئی بات بتاؤں آپ ابھی بھی ٹیسٹ کرکٹ میں تباہی مچا سکتے ہو آپ کو صرف اپنا تھوڑا سا فریم جو ذہن ہے نا وہ تھوڑا کلیئر کرنے ہے آپ کو آپ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کس طریقے کی بالنگ کرنی ہے اوڈی اے کرکٹ میں کس طریقے کی بالنگ کرنی ہے کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے بیٹسمن کو زیادہ فیور کرتی ہے جو صاف سی بات ہے تو آپ کو تینوں فارمیٹ کے اندر نا اپنی لائن، لیند، پیس کی ویرییشن یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا وہ ٹینس کرکٹ میں تو چل جاتا ہے کہ ایک اور بچانے ہیں دو اور بچانے ہیں آئے انہیں با سپیڈ کے ساتھ یورکر مارا وہ اس بال ٹینس بال سے زیادہ یورکر مارنا بھی ہلکا ہوتا ہے ہارڈ بال سے یورکر مارنا مشکل ہوتا ہے اس کو فل پچ مارو تو بھی آپ پھر آپ کو بتایا زیادہ ٹینس بال میں اگر آپ بہت زیادہ پیس کے ساتھ آپ کی بال مو کے آگے بھی گر گیا تو آپ کے بچنے کا چانس ہوتا ہے ہارڈ بال گرکٹ میں آپ نے مو کے آگے بال کرا دی تو بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں چھکان لگا نہ لگا چوکا تو پکا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نا یہ تین یہ ویریشن سیکھنی پڑیں گی لائن، لیند، سپیڈ کی ایڈجسمنٹ ویس ڈائٹ اور دنیا میں سکھانے والے انے وائے یقین کریں ایکسپیرینس نے ہے لوگ پڑھائی کی بھی ہے اس بارے میں کرکٹ دیکھی بھی ہے کھیلی بھی ہے سکھانے والے بہت ہیں تو یہ ریٹائرمنٹ دفع کریں کنسنٹریٹ کریں ابھی بھی آپ پاکستان کے لیے بورڈ ڈیلیور کر سکتے ہو اور شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں تینوں فارمیٹ میں کس سکتے ہو صرف آپ کو لنگوٹا کسنے کی دیر ہے یہ میرا ٹیک ہے اس کی اوپر دوستو آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ ہاریس روف کیا تینوں فارمیٹ کھیلنے والے بولر ہیں یا صرف ٹی ٹونٹی کے بولر ہیں اپنا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھنا پیس آؤٹ